بسم اللہ الرحمن 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 الرحل السلام علیکم امید کرتا ہوں آپ سب لگو خیالیت سے ہوں گے جیسا کہ میں نے پچھلی ویڈیو میں آپ لوگوں کو بتایا تھا کہ میں سیالکورٹ کے بارے میں مکمل ویڈیو آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گا نیکس میں تو میں نے ہسٹری کے بارے میں آپ لوگوں کو کچھ بتانا شروع کیا ہے اسی وجہ سے ہم سیالکورٹ کے آج بات کرنے والے ہیں تو امید ہے آپ لوگوں کے لئے میں ضرور اضافہ ہوگا آج دوب کافی اچھی ہے تو سنڈے کا میرے ذہن میں آرہا تھا کہ سنڈے کا نام کیا تھا میں نے سوچا کہ وہ بھی آپ لوگوں کو بتا دوں سنڈے کا مطلب ہوتا ہے سنڈے مطلب کہ یہ دو اسے ہیں سنڈے کے جو اتوار کا دین ہوتا ہے سنڈے سنڈے کا مطلب سورجڈے کا مطلب دین ہوتا ہے یہ تو آپ لوگوں کو پتا ہے تو سنڈے کا مطلب ہوتا ہے کہ سورج کا دین تو سنڈے کو سنڈے کیوں کہتے ہیں وہ اس لیے کہتے ہیں کیونکہ اس دن چھٹی ہوتی ہے سارا دن کام کرتے رہتے ہیں ہر کوئی کام میں اپنے اپنے مسروف رہتا ہے کسی کو فرصت نہیں ہوتی سارا دن کمروں میں آفیس میں اپنے سارا دن گزر جاتا ہے سورج کو دیکھنا نصیب نہیں ہوتا تو دوب ویسے کافی اچھی آج تو اس دن کو اس لیے سانڈے کہا دیتا ہے کہ چھوٹی ہوتی ہے خار کوئی باہر گھومنے پھرنے کے لیے نکلتا ہے دوب سے جو وٹامن ڈی اثر ہوتا ہے وہ لیتا ہے دوب حاصل کرتا ہے اپنے جسم کے اوپر اور سورج کو دیکھتا ہے اس لیے اس دن کو سنڈے بہت ہے یہ سورج کا دن ہے سورج کی روشنی کو لوگ اس دن انچوئے کرتے ہیں اس لیے اس دن اس دن کا نام سنڈے ہے یعنی کہ سورج کا دن یہ وجہ ہے تو آئیے اپنے ٹاپک کی طرف بڑھتے ہیں جس کے آج ہم بات کرنے والے ہیں جہاں دوستو سال کو ایک پنجاب کا بہت ہی قدیم اہم ترین زلہ ہے میرا تعلق بھی اسی زلہ سے ہے جی ہاں تو دوستو سیال کوٹ پنجاب کا ایک اہم قدیم زلہ ہے اس کی تاریخ چار ہزار سال پرانی ہے جس طور میں یہاں مہنجو داروں اور ہڑپا کی تہذیبِ اروج پر تھی اس وقت بھی سیال کوٹ ایک بہت بڑا سویلیزیشن کا مرکز ہوا کرتا تھا اس کی بنیاد ایک ہندو راجہ سل نے رکھی تھی چار ہزار سال پہلے اور اس کو تھل کوٹ کہا جاتا تھا جب اس کی بنیاد رکھی تھی شروع شروع میں اس کو تھل کوٹ کہا جاتا تھا جس کی اتقائی شکل سیال کوٹ ہے سیال کوٹ کی چار تسیلے ہیں پسرور سمڑیال سیال کوٹ اور ڈسکا اور میرا تعلق جو ہے وہ پسرور سے ہے اور میرا تعلق پسرور سے ہے اور پسرور کے بارڈر انڈیا کے پاس ہمارا گوہ ہیں وہاں پہ ہم رہتے ہیں پاکستان کے دیگر ازلا کی طرح سیال کوٹ میں بھی آپ کو قدیم اور جدید کا امتزاج ملے گا شہر کے این وست میں دوہری فصیل کا کلا موجود ہے جسے کلا اس سیال کوٹ بھی بولتے ہیں اس کے علاوہ ٹبا، امام صاحب، ٹبا شوالہ، کشمیری محلہ جہاں ہمارے جو شائر ہیں علامہ اقبال ان کا گھر، ان کی جھائے پداش اسی محلے سے ہے اس علاقہ میں زراعت کا دھاروں مدار، دریائے چناب، دریائے جمعو طوی، دریائے منامہ طوی اور برساتی نالے ڈیک اور پلکھو پر ہے سیال کوٹ کو یہ عزاز حاصل ہے کہ یہاں پر ایک ہزار اربیالر کی اشیاں ایکسپورٹ ہوتی ہیں تو جس میں علاقہ جرائی شامل ہیں، سپورٹس گوڈز شامل ہیں، لیدر کے حوالے سے بھی اس شہر کے پروڈکٹس بھی پورے دنیا میں مار ہیں مشہور ہیں اس شہر کے پروڈکٹس جو ہیں کیلوں کے سمان کی یہاں پر تو بھرمار ہے، ہر تیسرے گھر میں سمجھو کارٹیج انڈسٹری کا عالم ہے کسی نہ کسی حوالے میں سپورٹس گوڈز کا کام ہو رہا ہے یہاں کے مشہہیر میں سارے فرحصت، حکیم الامت، ڈاکٹر علامہ اقبال، پھر فیض امن فیض کا تعلق اسی ظلہ سے ہے ان کا کالاں کادر پہلے سیالکوڈ کا حصہ ہوا کرتا تھا لیکن اب کٹ کے وہ ناروال پہ کیونکہ پہلے ناروال کا جو سارا ایریا تھا وہ بھی سیالکوڈ کے ظلہ میں ہی آتا تھا تو وہ کالاں کادر جو ہے وہ کٹ کے ناروال کی ظلہ میں چلا گیا ہے تو اب تریخی طور پر کتابوں میں جو کالاں کادر ہے اس کا ذکر دونوں میں ظلہ میں ہوتا ہے تو اس کے بعد ایک اور بین الاقوامی شخصیت ہمارے مشہور بلے باز ایشین بریڈ مین زہیر عباس کا تعلق بھی اسی زلہ سے ہے مشہور کہانی نویس ناول نگار افسانہ نگار رجندر سنگھ بیدی کی جنب بھومی بھی اسی زلہ سے ہے اور کلدیپ نائر جو بہت بڑے تجزیہ نگار ہیں انڈیا کی ان کا تعلق بھی اسی شہر سے ہے پھر امجد اسلام امجد ہمارے شائر ڈراما نگار اسی زلہ سے تعلق رکھتے ہیں مشہور انگریزی کالم نگار خالد حسن مرغوب کا تعلق بھی اسی زلہ سے ہے دیگر مشاہیر میں شامل ہیں گلزاری لال نندہ آپ سابقہ بہارتی وزیراعظم بھی رہ چکے ہیں یہ جو گلزاری لال نندہ ہیں اس کا تعلق بھی سیالکوٹ سے ہی ہے وحید مراد جسے سوشل میڈیا پچاکلیٹی ایرو بھی کہا جاتا ہے اس کا تعلق بھی سیالکوٹ سے ہے رجندر کمار دیم آنند غلام علی استاد اللہ رکھا اور کرکٹر میں شوئی ملک اور ثانیہ مرزا اس کا تو ذکر کرنا سرے فیرشت ہوگا کیونکہ اس کو دہار کوئی جانتا ہے سارے ہی مشہور ہیں اس کے علاوہ اجاز بٹ ڈومیسٹک کی نیشنل ٹرافیس سیالکوٹ سٹالین کے پاس ہے حقس میں دو بڑی لیجنڈز جہناز شیخ اور منظور جنیر ان کا تعلق بھی سیالکوٹ سے ہی ہے سیاسی حوالے سے یہ زلہ بھی بہت رچ ہے ڈاکٹر فردوس آشک عبان رحمان ملک خواجہ آصف اور ان کے والد خواجہ سفتر کا تعلق بھی اسی زلہ سے ہے ان کے ساتھ ساتھ چودری امیر حسن اس کے علاوہ وریو برادرز چودری عبدستار وریو کا تعلق بھی اسی زلہ سے ہے جہاں تک سوگاتوں کا ذکر ہے سیالکوٹ کی سوگاتوں میں سے جو نمبر ون سوگات ہے وہ ہے گوند والی برفی وہ لا جواب ہے آپ ایک دفعہ کھا کے ٹرائی کریں بہت ہی کمال کی ہے جو سب سے لا جواب ڈیلی کیسی ہے وہ ہے انڈو والا حلوہ اس کی تو کیا ہی بات ہے اور پھر ہیڈ ہارٹ مرالا کی مچھلی راہو اور سول سول کے کوابو کی تو بات ہی نہ کریں اور اس کے بعد سوجی والی حلوہ پوری سوجی کی ہی پوریاں ہوتی ہیں سوجی کا ہی حلوہ اس میں میں دلکل بھی وہ استعمال نہیں کرتا اس کا بھی تو ذکر کرنا لازمی ہے یہ بھی کمال کی ہیں اور اس کے یا آپ یہ سب کھا چکے ہیں اس کے بعد پیڑے والے لسی کی تو اور ہی بات ہے تو امید ہے آپ لوگوں کو یہ ویڈیوز اچھی لگی ہوگی اپنا بہت سارا کیا رکھئے گا میلتے ہیں نیکس ویڈیو میں